موسیقی نمسکار پاکستان میں بسنے والے تمام ہندو مارواری بھائیوں کو آدھیا شوبنات مہاراج کیا پیار برا نمستے شوپرباد آشا کرتا ہوں تمام ہماری قوم کے مطر کو شلمنگل ہوں گے پریمترو آج ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میں گروہ پدوی اور مہاراج کی پدوی ہونے کے ناعتہ ہے ہمارا کرتا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو سوچت کرنا اور سمجھانا آج کل نئی روایت ہماری شادی پیا کے موقع بچھلی ہے گوشت پکا کر عوام کو پنچائتوں کو کھلانا کھانا جو کہ ہمارے دھرم کے بلکل ورد ہے سناتن دھرم میں اول تو ماس کھانا ہی منع ہے کیونکہ ماس کھانے کے لیے جیو ہتیا کرنی پڑا ہے آج اگر ہم اپنی بیٹی کی بیوہ کے اندر جس دن پھیرے ہوتے ہیں اس دن لوگ ماس کھانا کر جو ہے لوگوں کو کھلا رہے ہیں جو کہ راکششی بھوجن ہیں یہ کسی بھی طرح ایک سناتنی ہندو کے لیے واجب نہیں ہے تو میں آپ لگا ہاتھ جوڑ کر گنتی کرتا ہوں کرپیا جیو ہتیا نہ کریں ان پاپ کرموں کا عوش یہی بھکتان آپ کو اور آپ کی اولاد کو دینا پڑے گا جس کا بیوہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اسی کے نام پر ہم مرگیاں کٹوا کر اپنی عوام کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے اندر کھانا کھانے والے بھی پاپی ہیں کھلانے والے بھی پاپی ہیں تو آپ لوگ اس پر بشار کریں اور میں تمام پنڈیت حضرات سے بھی یہ درکاس کرتا ہوں کہ جو بھی اپنے ویوہ کے اندر پھیروں کے دن ماس پکا کے ویوہ کا سواگت کرتا ہے شادی کا سواگت کرتا ہے برات کا سواگت کرتا ہے ان کا پائی کارٹ کیا جائے ان کے ویوہ پہ پھیرے نہ کرائے جائیں اور انہیں جب ہم لوگ لگن لیتے ہیں پہلے سہی تعقید کر دینی چاہیے لڑکے والوں کو بھی لڑکی والوں کو بھی اس میں ویشن و بھوجن پکائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو گناہ سے بچا سکیں آشہ ہے کہ آپ لوگ اس بات پر متفق ہوں گے جو دھرم کا ناش کرتا ہے دھرم اس کا سروے ناش کر دیتا ہے اور دھرم کی جو رکشہ کرتا ہے دھرم اس کی رکشہ کرتا ہے باپ جی نوال صاحب نے بھی اپنے بچنوں میں ماس کھانے کا ماس پکانے کا منع کیا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے ویشش کر کے ویوا کے موقع پر ہمیں اس کام سے جو ہے گریز کرنا چاہیے آپ تمام متروں سے جو ہے گریز کرنا چاہیے